بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا غفور الرحیم ہے آج آپ سب کو زحمت دی پریس کانفرنس بلائی اس کی ایک دو وجوہات ہیں ایک تو مبارک دن آ رہا ہے ہمارا چودہ اگست کا جس دن ہم نے آزادی حاصل کی لیکن آزادی ہم نے بڑی تکلیفوں سے حاصل کی کہ اگر ہم 1947 کے انفوٹیج پہ جائیں جو ہمارے بزرگوں نے تکلیفیں صحیح ہیں اور پھر یہ ملک ملا ہے تو پھر اس کے دیکھنے کے بعد ہم سوچتے ہیں کہ ہم سجدے میں چلے جائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں نوافل پڑھیں اور نہ کہ ہم جو ہے 14 اگست پہ جب باہر نکلتے ہیں تو اس طرح کے اقدام کرتے ہیں جس سے شہریوں کو تکلیف ہوتی ہے جس سے آپ کا ایک پاکستان کا رونگ میسج جاتا ہے یہ چیزیں جو ہیں ہم لوگوں نے ہماری حکومت فیصلہ کیا ہے کہ اس سال کچھ چیزوں پہ ہم سختی سے پابندی لگائیں گے جن میں سے آپ نے دیکھا ہے کہ ون ویل بائک جو ایک پیئے پہ گاڑی چلا رہے ہیں بائکس چلا رہے ہوتے اور اس کو یہ ایک طرح سے جی یہ 14 اگست کے ازادی منائی جا رہی ہے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا سنو سپری لوگ گزر رہے ہوتے ہیں آم شہری فیملیز ان کے اوپر ہو رہا ہوتا ہے پیکٹس پانی کے بنائے ہوتے جو کھینچ کھینچ کے لوگوں کو مارے جا رہے ہوتے ہیں اسی طریقے سے روڈ پہ ڈانس کر رہے ہوتے ہیں اتن کر رہے ہوتے ہیں ڈھول بجا رہے ہوتے ہیں ان تمام چیزوں پہ ہم نے اس بار پابندی کیے کہ روڈ پہ یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی جس نے بھی کرنا ہے اپنے گھر تک محدود ہو کہ جو بھی کرے ایک تو کوویٹ بھی ہے اور پھر 14 اگست پہ یہ تمام چیزیں عوام کی انٹرسٹ کے لیے ہم لوگوں نے ان ساری چیزوں کو بین کیا ہے کہ یہ چیزیں سب سے پہلے میرا خیال ہے کہ میں ہی اپنی فیملی کے ساتھ باہر نہیں نکل سکتی جب اس طرح کی باہر شہریوں کا روئیہ ہوگا تو ہمیں اپنے روئیوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اپنی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے 14 اگست کس لیے حاصل کی تھی کیا ان چیزوں کے لیے نہ کہ ہم لوگ بیٹھ کے شکر ادا کریں نفل پڑھیں اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے ہم پہ کہ اس نے ہمیں آزادی دی سب سے امپورٹنٹ یہ چیزیں تھیں جو میں نے کہا آپ کے نوٹس میں لاؤں آپ کو پتا ہے کہ ساتھ ہی ساتھ کووڈ بھی ہے تو ہمیں کووڈ کا بھی دیکھنا ہے کہ کووڈ کے حالات کو جو ہے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے اس کی چوتھی ویو جو ہے سب کو پتا ہے کہ ڈیلٹا ویو is very dangerous اور یہ بڑا سمارٹ وائرس ہے جو لوگوں کو بڑی اندر جا کر فوری طور پر ڈیمیج کر رہا ہے اور لوگوں کو سیریس کنڈیشن میں ہاؤسپٹلز پہ پہنچا رہا ہے تو ہمیں اس چیز کو نظر میں رکھنا ہوگا کہ کوئٹا کی بھی پوزیٹیوٹی ریٹ جو ہے وہ 5% ہو چکا ہے اور اس وقت ہمارے پاس جو پیشنٹس ہیں وہ گیارہ سو تین ہیں جو ہاؤسپٹلز میں ہیں سیریس ہیں اوکسجن پہ جو ہیں وہ 82 ہیں وینٹی لیٹرز 82 ہمارے اس وقت اوکیوپائیڈ ہیں پھر پیشنٹس جو پوزیٹیو کیسز اب تک آ چکے ہیں ہمارے پاس 3414 تو یہ ایک میرا خیال ہے سیریس ایشو ہے اس کو سیریس لی لینے کی ضرورت ہے پچھلی لہروں سے یہ لہر کافی حد تک خطرناک ہے جس سے اب تک ہماری 332 ڈیٹس ہو چکی ہیں کوئٹا سیٹھی کی میں یہ آپ کو بتا رہی ہوں پھر ریکاور ہمارے 29,000 لوگ جو ہیں وہ ریکاور ہو چکے ہیں اس سے اور ہماری ماشاءاللہ سے 96% لوگ جو ہیں وہ ریکاور ہو چکے کووٹ سے ہمارا جو سٹاف اس وقت صرف کووٹ کے لیے کام کر رہے ہیں وہ 2635 لوگ جو ہیں وہ صرف ہم لوگوں نے کووٹ کے حوالے سے ہسپٹل میں ان کو پیرامیڈک سٹاف جو ہے وہ کام کر رہے ہیں تو بارہا میں بار بار یہی کہتی ہوں کہ ایس اوپیس کو فالو کریں بھیڑ بھار والی جگہوں پہ نہ جائیں اور اپنی فیملی کو بھی محفوظ رکھیں اپنے آپ کو بھی جب آپ گھر سے باہر نکلیں گے بھیڑ بھار میں واپس آپ گھر آئیں گے تو آپ اگر کوئی بھی اس طرح کے جراسیم لاتے تو آپ کے بچوں کو آٹومیٹکلی گھر میں لگ سکتے ہیں آپ کے گھر والوں کو آپ کے بزرگوں کو لگ سکتے ہیں تو ہمیں احتیاطی تدابیر کو فالو کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے کیونکہ آپ کے سامنے کراچی کے حالات کتنے سیریس ہو گئے تھے کہ کراچی میں آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا تھا آلموسٹ لوگ ڈاؤن کرنا پڑا اور حکومت کو سخت اقدامات اٹھانے پڑے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کوئٹا میں ہماری عوام جو ہے ہماری ساتھ کوپریٹ کرے ان چیزوں میں تاکہ ہم اس حد تک نہ جائیں خدا نخوستہ ایک بہت اہم کام جو میں نے پہلے بھی میڈیا کو بتایا تھا وہ دوبارہ بتانے جارہی ہوں کہ ہیلتھ کارڈ جو ہم کرنے جارہے ہیں بار بار پوچھا جاتا ہے کہ ہیلتھ میں کوئی کام نہیں ہو رہا ہیلتھ میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا اس سے پہلے کبھی کسی نے بلوستان میں سوچا بھی نہیں نہ کیا پچھلی گورنمنٹس میں جو ہم کرنے جارہے ہیں that is ہیلتھ کارڈ ہیلتھ کارڈ جو ہے یہ ایس جی جیز گولز کا نمبر ون پوائنٹ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے عوام کی ہیلتھ کو جو ہے فوکس کرنا ہے جس میں آپ دیکھیں کہ یہ جو کارڈ بنے جارہا ہے اس میں پر جو کارڈ بنے گا دس لاگ تک کی آپ کو اس میں گنجائش ہوگی کہ آپ اپنے فیملی کا علاج کرا سکیں اور یہ نہ صرف یہ کہ آپ نے پرائیوٹ گورنمنٹ کوئٹا سے باہر آگا خان کہیں بھی چلے جائیں آپ کا وہ کارڈ acceptable ہوگا اس کے ساتھ ساتھ ہماری کوشش ہے کہ ہم اسے جلد سے جلد لانچ کر لیں بس اس کا ہمیں ایک سی او کے لیے فائل ہماری سمبری گئی ویے وہ اپروف ہو جائے تو امید ہے کہ تین مہینے تک یہ تمام شہریوں کو یہ کارڈ مل جائے گا جس سے کم از کم آپ دیکھیں سب سے پہلے جو ایک پریشانی ایک میڈیوکر یا غریب فیملی میں آتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ جب ان کے گھر کوئی بیمار ہوتا ہے اور وہ سوچ رہے ہیں کہ اب کتنی خرچہ آئے گا یا کتنا اس پہ چاہے وہ میٹرنٹی آپ کا ہو چاہے وہ بچہ بیمار ہو چاہے وہ کوئی بزرگ بیمار ہو یا کوئی اور بڑی سیریز بیماری ہو تو اس میں سب سے آپ کو بڑا ریلیف جو ہے وہ یہ ہیلتھ کارڈ سے ملے گا ہیلتھ کارڈ انشاءاللہ جب آ جائے گا تو یہ آپ کے نائی سیز سے آٹومیٹکلی کنیکٹ ہو جائے گا اور آپ تمام شہریوں کو سمجھیں آپ کے دور سٹیپس پہ ملے گا اور آپ کی جیب میں ہوگا آپ جب جہاں چاہے آپ جا کر علاج اپنی فیملی کا کرا سکیں گے تو یہ ایک بہت بڑا اقدام ہے جو ہیلتھ میں ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ بہت سارے اور ایسے اقدامات ہیں جو سی ایم صاحب مزید فوکس کرے کیونکہ ہیل دپارٹمنٹ آپ وہ پرسنلی خود بھی دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں جب بہت حد تک بگڑی بھی ہوں تو ان کو ٹھیک کرنے میں ٹائم لگتا ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک چیلنج ہے ہیل دپارٹمنٹ جو سی ایم صاحب کو دیا خود اس کو فوکس کرے اور جو چیزیں آپ کے سامنے پچیس تیس سالوں میں مسلسل بگڑتی رہی ہوں تو ان کو ریورس میں لاکر ٹھیک کرنا جو ہے ذرا مشکل ہوتا ہے لیکن ناممکن نہیں ہوتا انشاءاللہ کافی حد تک ہم نے بہتری لائیں ہیں اور مزید لائیں گے اینی قوسشن دیکھیں اگر ہم ماضی پہ نظر ڈالیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ حالات بہتر ہیں پچھلے پندرہ سالوں میں جو حالات بترین تھے دھماکوں کی کوئی انتہا نہیں تھی اور اس میں شہید ہونے والوں کی بھی کوئی لیمٹ نہیں تھی الحمدللہ وہ حالات نہیں ہے بٹسٹل ہمیں مزید کنٹرول کرنا ہے اپنے لائن آرڈر سیچویشن کو بہتر کرنا ہے اور اس میں یہ تب ہی ہوگا جب شہریوں کا ہمارے ساتھ کیا کہتے کولیبریشن پروپر ہو لائک دیکھیں ابھی آئی جی صاحب نے بہت اچھا اقدام اٹھایا کہ تمام بلیک شیشے جو انہوں نے ختم کر دیا کہ کوئی بھی ویکل چاہے وہ ایم پی اے کی کیوں نہ ہو کوئی بھی چلا رہا ہوگا اس پہ بلیک شیشے نہیں ہونے چاہیے تو یہ کس کی سیفٹی کے لیے عوام کی سیفٹی کے لیے نا تاکہ پتہ چلے کہ گاڑی میں کون تھا کہاں سے گزرا اسی طریقے سے جو ہماری بائک سے ان کو جو ہے وہ ریجسٹر کیا جا رہا ہے تاکہ پتہ چلے کہ جب آپ کہیں سے بائک گزرے گی تو پتہ چل جائے گا کہ یہ والا نمبر پلیٹ جو ہے یہاں سے گزری تھی یا دھماکے میں یہ غائب ہوئی یا نہیں تھی یہ کس کے نام پہ تھی اس کے نائسی نکالنے کے لیے تو یہ ہمارے لیے بہت آسانیاں ہو جائیں گی اس طرح سے ان چیزوں کو جو ہے ہم فوکس کر سکیں گے اس کا جواب آپ کو دنیش دیں گے دیکھیں میرا خیال ہے اختلافت ہر پارٹی میں ہوتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ کوئی اب کیونکہ ہم اقتدار میں ہیں تو اس وجہ سے اس بات کو زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے ایشوز پرابلم سب جگہ ہوتے ہیں ان کو بیٹھ کے سالف کیا جاتا ہے نہ کہ ہم میڈیا پر لے آئیں اور لوگوں کے سامنے موقع ملے بات کرنے کا تو چھوٹے موٹے ایشوز ہوتے ہیں جو انشاءاللہ سالف ہو جائیں گے کوئی ایسا ایشو نہیں موزشتہ پریس پرابلم سے بھی ہم نے مدافعات کی بات کی تھی حلقوں میں مدافعات کی آپ کو یاد ہوگا آج تو موزشتہ رات کی بات ہے قدوس صاحب کی ویڈیو آگئی وہ تھی اس بات کی تذلیگی کہ حلقوں میں مدافعات ہو رہی ہے تو کیوں ہو رہی ہے کیوں الیکٹڈ لوگوں کو نہیں ہوا جانا کام کیلئے یہ کونسی سٹیٹیجی ہے ماضی میں کبھی کوئی حلقوں کی بات ہوتی تھی یا ماضی میں کبھی اپوزیشن سے پوچھا جاتا تھا کہ ایک منٹ بجٹ کون بناتا ہے حکومت بناتی ہے اسی طریقے سے آپ میرا جواب سن لیں پھر اگر آپ نے کوئی اور سوال کرنا ہے آپ کر لیں ماضی میں کون بناتا تھا بجٹ یہی حکومت بناتی تھی کیا کبھی کبھی اپوزیشن سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ ہمیں تجاویز دیں ہم بنائیں کیونکہ ہم نے اس اپوزیشن کو بہت ریلیکس محول دیا تو وہ ہمارے اوپر حاوی ہونے کی کوشش کر کے یہ باتیں کرتے ہیں دیکھیں مداخلت اگر اسے کہتے ہیں کہ سی ایم بلوچستان ان علاقوں میں کام کر رہے ہیں تو یہ مداخلت ہے اگر ان کو لگتا ہے کہ وہاں پر وہ ڈیولپمنٹ کے لیے روڈ دے رہے ہیں وہاں پر سپورٹس کمپلیکس لوگوں کے لیے دے رہے ہیں وہاں پر ایڈوکیشن کے لیے سکولز کھول رہے ہیں یہاں پر ہیلت کے کوئی ہسپٹل کھول رہے ہیں تو اگر اس کو اپوزیشن مداخلت کہتی ہے تو میں کہتی ہوں بڑے افسوس کی بات ہے کہ پھر اپنے عوام سے دوستی نہیں ہے دشمنی ہے سپیکر کی تو بات کل ہے یہ میں آپ کو اپوزیشن کا بھی بتا رہی ہوں وہ ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ جہاں ہمارے حلقوں میں مداخلت دیکھیں جہاں تک بات ہے ہماری سپیکر کی وہ خود بھی سی ایم رہ چکے ہیں اپنے علاقے میں انہوں نے خود بھی بہت کام دیئے لیکن اب کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہاں لائن آرڈر سیچوئیشن ان کے لیے خود بھی بہت ہوئے فنڈ سب کو ملتے ہیں اسی طرح قدوس صاحب کو بھی ملے ہیں اور وہ ان فنڈ سے بہتری ہی لا سکتے ہیں اپنے علاقے میں ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو فنڈ نہیں ملیں تو مداخلت کیسے میں بات کا انکار نہیں کر رہی میں ابھی بھی یہی کہہ رہی ہوں کہ اگر ان علاقوں میں کام ہو رہے ہیں تو اس کو مداخلت کیوں ڈیکلیئر کیا جا رہے ہیں آپ کیوں انسیکیور ہو رہے ہیں کہ آپ الیکشنز میں وہاں پر آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کے علاقے میں اسکول آ رہا ہے آپ کے علاقے میں ہسپٹل آ رہا ہے آپ کے علاقے میں روڈ بن رہی ہے ڈیم بن رہا ہے پانی کے ایشوز سالف ہو رہے ہیں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ سی ایم صاحب سارے علاقوں کو اگنور کر کے صرف بیلہ کو لیں تو بھی لوگ کرٹیسائز کریں گے کہ جی سی ایم صاحب صرف بیلہ کو فوکس کریں اگر وہ ان تمام علاقوں کو دیکھ رہے ہیں جیسے آپ کو پتہ ہے سنا بلوچ صاحب ہر وقت شور کرتے رہتے ہیں آپ ذرا خاران جائیں اور آپ بلوچستان کی ڈیولیپمنٹ بلوچستان گورنمنٹ کی دیکھیں اگر آپ کہتے ہیں کہ میں وہ ڈیٹیل آپ کو پروائیڈ کروں گی کہ خاران میں اس وقت کتنے کام ہو چکی تو حیرت ہوگی آپ کو کہ یہ جو ایم پی اے وہاں سے الیکٹ ہو کر آئے انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے سارا کچھ جو ہے وہ بلوچستان کومنٹ نہیں کیا اس طرح کوئٹا سٹھی کا آپ کو پتہ ہے کہ نائن ہماری یہاں پر ایم پی اے آئیں ایک بھی بلوچستان عمامی پارٹی کی سیٹ ہم نہیں جیتے ہیں اس کے باوجود ہم کتنا کام کریں پورے کوئٹا کو فوکس کیا ہوئے ہم نے اور اس وقت سریاپ کی جو حالت تھی اب آپ دیکھ رہے ہیں سریاپ ڈیول بھی ہو رہا ہے بڑا بھی ہو رہا ہے سکس وے ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ تمام گلیاں ایک سو چھے کلومیٹر کمپلیٹ ہو چکی ہیں جو چھوٹی چھوٹی گلیاں تھی جو لوگوں کے لیے بیسک نیسیسٹیز تھی وہ نہیں پروائیڈ ہوئی تھی پچھلے بیس سالوں میں تو اگر ہم نے وہ کر دیا اور مزید سریاپ کو ابھی پانی کے ایشو سالف کر رہے ہیں وہاں پر جتنے پرانے ٹیوب ویلز تھے جو بند تھے تو تمام ٹیوب ویلز کو ایکٹیویٹ کیا ہے ہم لوگوں نے اور وہ پورے سریاپ کے پانی کا ایشو نوں نے سالف کر دیا تینکیو اچھا question کیا آپ نے لیکن مجھے بڑا افسوس ہوا opposition پہ کہ دیکھیں قرارداد اگر ہم لاتے ہیں وہ عوام کی فائدے کیلئے لاتے ہیں ٹھیک ہے یہ قرارداد اگر میں لائی تھی تو میں یہ لائی تھی آج میں تمام میڈیا کے توسط سے چاہتی ہوں کہ یہ پیغام ہمارے تمام عوام تک پہنچے کہ ستر سال سے ابو جتنے بھی لوگ ہیں ان کا میں چاہ رہی تھی کہ دوائیاں فری ہوں بلوچستان کے وہ تمام لوگوں کو اسی طرح ان کے کاؤنٹرز چاہے ریلوے سٹیشن ہو پی آئیے ہو چاہے وہ گیس وجلی کا بل دینے جائے چاہے ہاسپٹل کے کاؤنٹرز ہو ان کے لئے ایک الگ کاؤنٹر ہونا چاہیے تاکہ وہ اس بڑاپے میں دھکے نہ کھائیں کہ اب ہماری عوام میں بھی وہ ذہن نہیں رہا کہ بزرگ کو آگے جگہ دیں بلکہ ہم لوگ تو دھکے دے کے خود آگے پہنچ جاتے تو اس چیز میں میرا یہ ویجن تھا کہ ہم اپنے بزرگوں کے لئے کچھ کر لیں اس حکومت میں میرا یہ ایک بہت بڑا آئیڈیا تھا جس میں میں چاہ رہی تھی کہ ان کی ہم جتنا زیادہ اپنے بزرگوں کے لئے حوصلہ افضائی کر سکے ان کے لئے بہتری لا سکے اور ان کو ذہنی سکون دے سکے اچھا آپ یہ دیکھیں جب ریٹائر ہو جاتے تو ان کو تھوڑی بہت پینکشن ملتی ہے اسی طرح کچھ ایسے ہیں جو پرائیوٹلی کام کرتے ہیں اور ستر سال میں وہ کام کرنے کے لائک جسم ان کا قابل نہیں رہتا کہ وہ کام کر سکیں تو کہاں سے وہ ٹیکس دیں گے آپ مجھے بتائیں میں چاہ رہی تھی کہ جتنا بھی بجلی گیس یا جتنا بھی وہ یوٹیلٹی کوئی شاپنگ کر رہے ہو راشن لے رہے ہو اس پہ جتنا بھی ٹیکس بنتا ہے وہ معاف ہونا چاہیے تو کیا یہ تین ساتھ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوریہ کی جو کھر اہم مزارتیں ہیں سیر اہم مزارتیں جو ہے وہ سی ایم صاحب کو سنبھال رہے ہیں سی ایم شپ بھی سنبھال رہے ہیں نہیں سمجھتی ہے کہ آپ کو کیا اپنی پارٹی میں یا جہادوں میں کوئی اس طرح کوئی اہل نہیں ہے کہ وہ کوئی اولادی بھی جائیں اور معاملات کو آگے جو ہے جو آپ نے یہ بات کی یہ بالکل میں تو اسے کہوں گا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں کیونکہ سی ایم بلوچستان آپ دوسرے صبحوں میں بھی دیکھیں کہ وہاں کے جتنے بھی جتنے بھی چیف منسٹر سے انہوں نے کچھ وزارتیں اپنے پاس رکھے اور آپ کو پتا ہے ایٹین تھا امنٹ کے بعد یہ ہے کہ کیبنٹ ایک مقصود تعداد میں وزراء لے سکتے ہیں وہ پہلے والا زمانہ نہیں تھا جیسے آپ نے دیکھا کہ پچھلے دوروں میں سکسٹی فائف کے سکسٹی فائف اراکین منسٹر ہوتے تھے تو یہ تو ہمیں آپ اپریشیٹ کریں کہ ہم نے کیبنٹ کا ایک حجم ایک لیمیٹیڈ وہ رکھا ہے تاکہ جتنے بھی وسائل آپ جتنے وزراء دیں گے یا جتنے زیادہ وزراء رکھیں گے اتنے زیادہ اخراجات ہوں گے اور اس حوال سے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو فخر ہونا چاہیے بلوچستان کے بھی کارگردگی اچھی ہوگی مگر سی ایم بلوچستان کے حوالے سے پورے پاکستان میں ایک اچھا تاثر پائے جاتا ہے کہ انہوں نے تاریخ میں پہلی دفعہ وفاق سے اتنے زیادہ فنڈ لی ہیں آپ دیکھیں کہ بلوچستان کے حوالے سے جو وفاق کی پی ایس ڈی پی بنی ہیں میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ کسی کو بھی میں آپ کے توسط سے کسی کو بھی چیلنج کرتا ہوں کہ پاکستان کی چوہتر سالہ تاریخ میں دکھائیں کہ اتنے میگا پروجیکٹ یا اتنے فنڈ بلوچستان کو کبھی ملے ہوں جو ہماری گورنمنٹ اور نواب جام کمال خان کی محرون منت کی وجہ سے ہوئے تو یہ جو آپ کہہ رہے نا کہ انہوں نے اپنے پاس رکھے ہوئے مگر جتنے بھی انہوں نے محکمے اگر اسے چیف منسٹر ان کے پاس ہیں تو آپ دیکھیں کہ ان کی کارگردی بہت ہی آلہ ہے اور کبھی کبھی یہ نہیں کہا ہے کہ ان سے کوئی محکمہ چھین کر اپنے پاس رکھے بلکہ انہوں نے کافی ریفارم کی ہیں کافی باقی یہ جو ایٹن تھا ایمیڈمنٹ کے باد میں نے کہا کہ ہماری مجبوریاں ہیں کہ ہم پندرہ منسٹر اور چار ایڈوائزر رکھ سکتے اس سے زیادہ نہیں رکھ سکتے اچھا میڈم میں بتائیے کہ مجبوریاں صاحب کا جو بیان ہے وہ مجبوریاں 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 کوئی رابطہ ہوا ہم سے کوئی آپ مجبوریاں مجبوریاں آپ نہیں کسی نے مجبوریاں صاحب کسی نے کوئی رابطہ کیا ہم سے مجبوریاں کیا جواب دیکھیں یہ ہمارے پارٹی کے اندرونی معاملات ہیں اور جس طرح سے میڈم نے کہا کہ جمہوریت کا حسن ہے کہ اختلافات رائے ہوتے رہتے ہیں اور ہم تو کہتے تھے کہ یہ ہمارے اختلافات رائے اگر میڈیا میں نہ آتے تو اچھی بات تھی اگر میڈیا میں آگئے تو یقیناً ہمارے وزیراعلہ بلوچستان جو ہماری پارٹی کے سربراہ بھی ہیں تو اس چیز کو کل ہی یہ بیان آیا ہے تو اس حوالے سے پارٹی کی آلہ سطح پر ایک میٹنگ ہوگی وہاں پر یہ ڈسکرشن کی جائے گی اور جو ہمارا پارٹی کا لائے عمل آئے جو ہمارا منشور ہے اس کے حوالے سے ہم اس پر کوئی لائے عمل کریں گے اور اس کے حوالے سے باقائدگی سے ہمارے پارٹی کے جو سربراہ ہیں نواب جام کمال خان ان کی عدیت کے مطابق ہم پارٹی بیان جیسے میں نے آپ کو جیسے کہا کہ اس حوالے سے ہماری ایک پارٹی میں بہت بڑے لیول پر ایک ہم نے بنایا ہوا ہے جب بھی اس طرح سے پارٹی کے دوران اختلافات ہوتے ہیں تو جو ہماری سینئر قیادت ہے وہ ملجل کر بیٹھتی ہے اور کوشش کرتے ہیں کہ اس حوالے سے ہم پارٹی کے اختلافات جو ہیں اپنے لیول پر حل کر رہے اور اس حوالے سے میں یہی آپ کو رہوں کہ جہاں تک آم نے کہ انہوں نے notice لیا یا نہیں تو میں آپ کو ہی بات بتا رہا ہوں کہ آج رات کو meeting ہوگی پارٹی کی جو بھی باقائدگی سے ایک پارٹی کے حوالے سے جو دیکھیں یہ اس کا پورا ایک پلان ہوتا ہے جس کے اندر جب یہ سامان خریدا جاتا ہے اس لسٹ کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں پیکیج میں ہوتا ہے یہ جو بھی آپ دیکھیں وہاں پر چودہ دن جب آپ کمرے میں بند کریں گے تو لڈو کتنے کا ایک پچاس سو روپے بیٹھ سکتے نہ بیٹھے چار نہ بیٹھے دو بیٹھ سکتے نا یہ کوئی ایشو نہیں یہ اتنا بڑی بات نہیں لڈو کو نے لے کر اوپوزیشن نے اتنا تماشا انہوں نے کھڑا کیا بکٹی صاحب بکٹی صاحب ہر گورنمنٹ روپا کی صوبائی بھی تو اس لئے آپ امت کی سمجھتے جلوس روکنے کی بات نہیں شاید مذہبی ایک فیلنگ ہوتی اٹیشمنٹ ہوتی ہے یا ان کے جذبات ہوتے ہماری بالکل سپورٹ ہے ہماری کوشش ہے کہ ہم لیمیٹیڈ ہو ڈسٹنس ہو ہمارے تمام ایسوپیز ہم نے ان کو بجوا دیئے کہ ان پہ عمل درامت کرنا بہت ضروری ہے یہ بتا دیا پورے پاکستان میں اور میں آپ کو بتا دوں وفاق کے حوالے سے اس سلسلے میں میٹنگ ہوئی تھی وہاں پر وفاق میں جو ہمارے تمام جو مذہبی رینما انہوں نے اس چیز پر اگری کیا تھا کہ جتنے بھی جلسے جلوس ہوں گے ایک مذہبی رواہداری کے ساتھ اور جو پاکستان کے ایسوپیز ہیں اس کو فالو کریں گے تو یہ کوئی بلوچستان کے لئے پورے پاکستان کے نظرے بڑی بلوچستان پر سپیکر سے رابطہ بھی ہو چکا ہے کئی حق کا حصل ہے کہ وہ کہیں بھی جا سکتے ہیں یہ اس طرح نہیں ہے کہ انہوں نے چھین ہم نے اسے چھین ہے چھین جب جمہوریت کا حسن ہے تو ہماری پارٹی روز اول سے ہی تھا کہ ہم اپنی کارگردی کی بنیاد پر جائیں گے اگر پپلز پارٹی کی سابقہ کارگردگی ہے وہ آنا چاہتے اور آمام ان کے ساتھ جانا چاہتے ہم کوئی اطراز نہیں مگر ہم بھی کہتے ہیں ہم میں ہماری بھی خواہش ہے کہ ہم اپنی بلوچستان آوامی پارٹی کو سندھ میں لے جائیں ہم اپنی بلوچستان آوامی پارٹی کو پنجاب میں لے جائیں نون اور پیپل پارٹی بلوچستان میں تھی تو کیوں نہیں اچھے ایک دامات اٹھائیں انہوں کے وہ ختم کیوں ہو گئے اب ختم ہو کے اب آپ کو دوبارہ خیال آیا کہ بلوچستان میں ہم نے دوبارہ آنا ہے تو پھر آپ اس سچے نمائندے جو ان کو ہمیشہ vote ملے گا ہمیشہ وہ کام کریں گے اور نظر آرہ ہے آپ کو کام میڈم سب آرہ ملے 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 وزارہ کی آرہ اطلاع یہ بھی ہیں کہ وہ قدرے حق تک مان چکے ہیں تو ان کا رسیقیشن بھی ایکسیپ نہیں کیا ابھی تک کیا ان کو آپ سائیں گے حکومت میں اور وزارت ملے ملے سکتے یا وہ نہیں آئیں گیا دیکھیں وہ ہمارے اتحادی ہیں ہمارے بڑے ہیں بلکل میں ابھی آپ سے کہ چھوٹی موٹی رنجشیں اور یہ چیزیں سب میں ہوتی ہیں ہر حکومت میں ہوتی ہیں ہر صوبے میں ہوتی ہیں فیڈرل میں ہوتی ہیں انشاءاللہ ان کی وزارت ویسی ہے انشاءاللہ ہر آئیں گے اور یہ میں اوپوزیشن کا یہ آپ کا آدھا جواب دیا تھا میں نے یہ بتا دوں کہ اس دن قراردات کے دن اوپوزیشن یہ ہمیں ضرور لکھنا ہے کہ اتنی اہم ستر سالوں کے لوگوں کے جو میری یہ تھی قراردات یہ لوگ ووک آؤٹ کر کے چلے گئے اور اس کے بات قورم کے نشاندہی کری مطلب عوام کی اتنی امپورٹن قراردات جو تھے وہ یہ نہیں چاہ رہے تھے یہ ضرور دیجے گا